ایکنومکس آف ایڈوکیشن یعنی ایڈوکیشن کا معیشت سے کیا تعلق ہے یا معیشت اور ایڈوکیشن کا اپس میں کیا باہم ربط ہے آج ہم بات کریں گے کچھ ایکنومک تھیریز کے اوپر جن کا رول ہے ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کے ڈیولپنٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ کلاسیکل ایکنومک جو تھیریز ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں یعنی وہ تھیریز جو کہ پہلے سے چلی آ رہی تھی 1950 سے پہلے ان میں سکلز اور نالج کوئی بہت بڑا رول پلے کرتی نظر نہیں آتی یعنی جو سکلز ہیں یا انسان کی نالج ہے اس کو ان اکاؤنٹ نہیں لیا گیا تھا اس طرح سے جو اس کی افادیت تھی لیکن ایک چینج کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بات میں ہوا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ارلی جو ایکنومک سائنٹس تھے یعنی ماہر معاشیات جو تھے انہوں نے اس بارے میں ہنٹ تو کیا کہ اس کی کوئی نہ کوئی سگنفیکنس ہے یعنی اہمیت تو ہے اس چیز کی لیکن انیس سو پچاس کی جو دہائی ہے نائنٹین ففٹیز جس کو ہم کہتے ہیں تب تک جو پہلی ایکنومک تھیریز تھیں انہوں نے جا کے کنسپچلائز کیا نالج اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کو ایک میجر فیکٹر کے طور پر جو کہ انفلونس کر رہا تھا ان کے مارڈلز کے اندر سو نائنٹین ففٹیز کی جو دہائی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نالج سکلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انسان کی ڈیویلپمنٹ ہے گروت ہے اس کے اندر اس کا رول کیا ہے اور آلٹیمیٹلی نیشن بیلڈنگ کی طرف کیا ہے تو یہ بات نائنٹین ففٹیز کے بعد ہی کورٹ تھیریز کے اندر نظر آتی ہے نائنٹین ففٹی سکس یعنی انیس سو چھپن میں ایک امریکن جو ہیں ایکانومسٹ ہیں روبرٹ سولو وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ایکسپلین کیا ایکانومک گروتھ کو first person who actually explained the economic growth with the help of the technical progress اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انٹردیوز کیا ایک تیسرے factor کو growth education کے اندر جو کہ besides تھا یعنی اس کے ساتھ ساتھ تھا work اور capital کے یعنی سرمائے اور کام کرنے کے یا محنت کے ساتھ ساتھ یا force کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو growth education ہے is composed of technical progress and education of the labor force کہ ایک تو technical progress کیا ہوگی labor force کی اور دوسرا ان کی تعلیم کیا ہوگی انہیں کونسی ایسی تعلیمات دی جا سکتی ہیں جو کہ پھر معیشت میں اپنا رول ادا کریں which سولو saw as being responsible for about two third of the total production of growth اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو total production ہے growth کی اس کا جو دو تہائی حصہ ہے یہ اس پہ مشتمل ہے یعنی اس کا اتنا اہم جو ہے وہ رول ہے اس ساری بات کے اندر پھر در ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اور important نام ایک تو شلس ہیں جو کہ 1961 میں اور پھر دینسن 1962 64 اور 67 یعنی اب دیکھئے کہ پچاس سے ہم ساٹھ کی دہائی میں آگئے ہیں تو 61 سے لے کے 66 تک انہوں نے elaborate کیا ان لوگوں نے اس technical progress factor کو اور پھر مزید influence کیا education کو ایک مہترین طریقے کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا کہ education کا کیا رول ہے آخر اس progress کے اندر پھر در ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شلس کے بعد the embedded skills of the labor force was seen as discrete production factor denoted as human capital اور شلس کی ان ساری تعمیراتی کاموں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو skills تھی embedded labor force کے اندر اس کو human capital یعنی انسانی سرمائے کے طور پر دیکھا جانے لگا which attracted the interest of other economists to work on the topic اور اس سے کیا ہوا کہ دوسرے جو وہ ماہر معاشیات تھے اور ماہرین تھے انہوں نے بھی اس factor کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا and it became known as the human capital موسیقی موسیقی